ناو وجہ تی کوشتر خبرنامہ ہے چوز بساہیل امین تو ہندس خدمت اس منز حضرت پیش خبرنوں تفصیل انٹی کوریشن بیرو ترپییت مختلف معاملن حوالک کاروائی عملی مز انشیوان تیچہ آج ایسی بی ترپس نگل سمز پریس کانفرنسون سنز کرنا آمود یہ دوران ذمہ داروں ترپ دون معاملن حوالت تفصیلات فراہم کران ونہ آوزی من دشونی معاملن حوالچ اف آئی آر دریج کرنا آمود آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کی جو اصل میں ہماری ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دو واقعات کے بارے میں جو ہے ہم باقعبر کریں ایک اف آئی آر گیرہ دوہزار چوبیس جو پولیس ٹیشن ایسی بی بارہ ملہ میں لگ چکا ہے یہ سیٹریڈی کو لگا ہے یہ ایک ویریفیکیشن ہمارے پاس چل رہی تھی ایسی بی میں کہ محمد شفیر آتھر جو ہے کلاس فور تیمپلائی ہے جو اپنا ایف سی ایس اینڈ سی اے ڈیپارٹمنٹ جس کو ہم آم باشا میں کہتے ہیں فوڈ ڈیپارٹمنٹ اس نے جو ہے ایکومیلیٹ کیا ہے ایسیٹس یعنی جو اس کے نون سورسز آف انکم ہیں اس سے زیادہ تجاوز کر کے اس کے پاس جو ہے ایسیٹس ہے پراپرٹی ہے مالہ دولت ہے یہ ویریفیکیشن ہم نے کی تو یہ پتا چلا کی یہ بنیادی طور پہ جو ہے ایک کمیشن ایجنٹ تھا فیئر پرائیس شاپ میں اور اس کے بعد جو ہے کلاس فورت ملازمی لگا اس دیپارٹمنٹ میں اور زیادہ تر اس نے کام کیا ہے ایڈی فوڈ بارہ ملا میں اور اس دوران باقی آفیسرز اور آفشلز کے ساتھ ملکے اس نے گلت طریقے سے جو ہے پوزیشن میں لیا ہے مالہ دولت جمع کیا ہے تو یہ ویریفیکیشن جو ہے کلمنیٹ ہوئی اور یہ جو ان کے خلاف الیگیشن تھی تو یہ ہم نے پروہ کر دی اور اس میں ایفائر لگا ایفائر لگا ہے فائیو ون جو ہے ریڈ ویڈ فائیو ٹو آپ جے کے پی سی ایکٹ دوہزاد چھے اور اس میں بارہ اور چودہ سیکشنز ہے پابلک من اور پابلک سرونٹس ڈیکلیرنیشن آف ایسیٹ اور اگر پروفیجنز نائنٹین ایٹی تھی تو یہ بنیادی جو ہے ایکیوزد محمد شفی راتر ہے محمد سلطان راتر اس کے فادر کا نام ہے یہ وانیگام بارہ ملا کا رہنے والا ہے اور جو باقی لوگ اس میں انوالوں ہیں ان کے خلاف جو ہے انڈر سیکشن وان زیرو نائن آر پی سی جو ہے کاروائی عمل میں لائی گئی کافی جو ہے مویبل اور ایمویبل پراپرٹی جو ہے اس ملازم کے خلاب جو ہے پتا چلا ہمیں تو اس کی ڈسکرپشن کافی لمبی چوڑی ہے جو آپ کو مل چکی ہے اس میں مویبل پراپرٹی ہے اس میں ایمویبل پراپرٹی ہے موٹے موٹے طور پر جو ہے کچھ چیزیں میں آپ کی اس میں جو ہے دانست میں فر سے لاؤں گا جیسے ان کا جو ہے ڈیبل سٹوری انڈر کنسٹرکشن مکان ہے وانی گام بارہ ملہ پٹن میں ڈیبل سٹوری وانی گام بارہ ملہ میں ہے وہ الگ سے ایک اور پراپرٹی ان کی سنگل پراپرٹی ہے پانچ ملہ بٹھنڈی میں اس کے انویسمنٹس ہے 1.50 کروڑ جوائنٹ پرچیز ہوج چنک آف لینڈ میجنگ 107 کنالز اٹ موزن نیہال پورا پوشونی تحصیل پٹن میں اس کی انویسمنٹس ہے 64.1 لیکن جوائنٹ پرچیز اف ہوج چنک آف لینڈ میجنگ 30 کنالز اف لینڈ ایڈ بٹ کالنی سنگ پورا جو بارہ ملہ میں ہے چار کنال اور پانچ ملہ وانی گام تلگام روڈ پہ ہے بہرام پورا کے پاس میں دیس ملہ کریری میں ہے تیس ملہ چوادی جمعوں میں ساترہ ملہ چوادی جمعوں میں الگ سے تینتیس ملہ چوادی جمعوں میں اور اس کے ایکسپنچر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے وان 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 پوائنٹ فور سکس لیکس انکلوڈنگ پیمنٹس آف 44.25 انٹین لیکٹو ٹو ڈیفرنٹ پرسنٹس گولڈ اورنمیٹس جو ہے وہ چوبیس اشاریہ ایک زیرو لیکس ہے اس کے علاوہ جو ہے عمر آباد سنگر میں ہاؤس ہے تیرہ ملہ زمین دھرانگ بارہ ملہ میں ہے ایک کنال دو ملہ شکارگاہ میں چار کنال پٹن میں بارہ مرہ ایچ ایم ٹی میں اور وان پوائنٹ وان ایٹ لیکس لائف انشورنس پالسی ہے اس کے علاوہ پی پی ایف پی ہے ٹو ویلر سکورٹی اور باقی سب چیزیں ہیں تو اس میں جو ہے لگ بگ آٹھ جگوں پہ کل جو ہے ہم نے سرچ وارنٹ پہلے حاصل کر کے جو ہے وہ جو ہے سرچز سٹارٹ کی ہے اس کے علاوہ آج جو ہے ایک اور جو ہے واقعہ جو میں آپ کی آپ کو اس کی تفصیل میں آپ کو دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ویریفیکیشن آئی تھی ویریفیکیشن چل رہی تھی شکایت ایک موصول ہوئی تھی جو یہ اپنا ایک 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 زن ہے جو اس کا نام مشتاقہ مت بٹ ہے یہ پروجیکٹ منیجر ہے سی کاؤپ میں انہوں نے ایک جو ڈرین ہے جو کچھ کنسٹرکشن چل رہی تھی وہ ایک ایسے کنٹریکٹر کو دی ہے جو کالیفائیڈ نہیں تھا وہ کام کرنے کے لئے جو کنٹریکٹر تھا وہ بی کلاس کنٹریکٹر تھا کام جو ہے یہ کوئی 99 لیک کی تھی 99 لیک والا جو ہے کام اس کو ایک کوئنٹ آٹھ میں دیا گیا یہ بی کلاس ٹھیکے دار تھا یہ کام نہیں کر سکتا تھا اور یہ جو ٹینڈنگ پروسس ہے یہ ساری جو ہے آف لائن ہوئی جبکہ اصول اور قائدہ اور زائدہ کے تحت جو ہے یہ آن لائن ہی ہونا تھا اور اس کے بعد یہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے رہے اور یہ 2.7 کروار جو ہے 2.70 کروار تک پہنچا دیا گیا اس طرح جو ہے یہ گبن کھرد برد جس کو ہم یہ امبیزلیمیٹ کہتے ہیں مساپر اپریشن ساری مساپر اپریشن کہتے ہیں اس کی جو ہے یہ انہوں نے کیا ہے اس میں جو مشتاق آمد بٹھ ہے یہ ایکسٹین پروجیکٹ منیجر جو ہے سیکار تھا اس نے یہ جو غلط طریقے سے جو فائدہ پہنچایا ایک کنٹریکٹر کو جو بی کلاس ٹھیک ادار تھا اس کا نام ہے عبید رشیدوانی یہ حیدر پورا میں رہتا ہے تو اس میں فائر جو ہے لاج ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں 5-24 اے سی بھی آنتناگ میں جو ہے فائر لاج ہوا ہے انہوں نے سیکشن جاری ہے اس میں جو ہے سیکشنز آئے ہیں یہ ہے سیکشن سیون پی سی ایکٹ اور ایک سو بیس آئی پی سی اس میں بھی جو ہے سرچز ابھی چل رہی ہے تو جو ہے جو بھی اگر کچھ گورنمنٹ ڈگری کالے شیپین کے ساتھ ایڈٹوریم حالس مجھے آج سوی پروگرام اس تا تقریبی ہونت سانس کرنا آمد یا تمہ چیف الیکٹورل افسر بھرائی جو مکشمیر پی کے پولے انتظامی کیو افسرو تو تیل بیل بو شرکت کر آت موقس پر یہ تھی ووٹ چاہ احمد سوالے کتن دال دینا آو تا چکے یا کل تلاگنا آمد جلزن تیل بیل بو طرف رنگا رنگ پروگرام تا پیش کرنا آئی ہے یا پرچو پی کے پولین آت موقس پر منمج جو مکشیر مجھے اسمبلی انتخاب خوش اسنوی بیسان انجام واتنانس حوالی تمام انتظام مقمل کرنی شیوان تاچھ ووٹنگ ہندش شرح مجھے اضافہ کرنس حوالی ایتن پروگرامن ہونتسانس کرنی وانیو جن زیادہ خود زیادہ ووٹر پولینگ امنی مجھے یلزن تیم آت موقس پر منز آکھ میسیج تیشیمو پروگرام زیادہ وانیو جن زیادہ خود زیادہ لوگ کوئی لاغنس کنپان زون فران ایون میڈیا کے ساتھی بھی جو ہے ایلیکشنز میں ایک ایمپورٹن سٹیکھولڈر ہم ایسے ہی آپ کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں لوگ سبھائی ایلیکشنز کے درمیان بھی ہم نے پریاس کیا ہمیشہ آپ سے روبرو ہو جو ویدان سبھائی ایلیکشنز اسیمبلی کی ایلیکشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی ضرور ہم وقتن فقتن پر چاہے ڈی سی آپیس سے میرے آپیس سے چاہے فارملی ہے یا پریس ریلیز کے فارم میں جو ہے آپ سے روبرو ہو رہے ہیں آج جو میں یہاں شکریہ کے دورے پر آیا ہوں اس کا مین مقصد ہے کہ جو ایلیکشن کی پرپیرنیس دو اسیمبلی سیگمنٹ اس دیلے میں آتے ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے ان کو کوئی ڈیفکلٹی تو نہیں اور اگر ڈیفکلٹی ہے تو اس کو کئیسے آڈریس کرے اس کا جائزہ لینے کے لئے میں یہاں آیا ہوں ابھی ہم نے ڈیو ساپ جو ابھی دو دن پہلے ہی رجوع ہوئے ہیں اس پی ساپ بھی ابھی جو ویدان سبھائی ایلیکشنز سے اس کو کندک کرنے جا رہے ہیں جو ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں آر او نوڈل آپیسرز اور باقی جو ٹیم ہے ان سے ڈیٹیج میں بات ہوئی ہے تیاریہ ان کی کافی آڈوانس سٹیج پر ہے لوگ سبھائی ایلیکشنز جتنے اچھے محول میں انہوں نے کرویا اس سے بھی کہیں اچھے محول میں اسیمبل ایلیکشنز کروائیں گے آپ نے جو ابھی جو کہا مریکل سے ریکارڈ کو اور ریکارڈ توڑنے کی شپیہ تیاری کر رہا ہے جو بھی ریکارڈ لوگ سبھائی ایلیکشنز کے درمیان ہوا اس کو ہم اور توڑیں گے ہر پولنگ سٹیشن پر دونوں اسیمبلی سیگمنٹز میں اور اسی حساب سے ہماری تیاری ہے آپ کے ذریعے سے تمام شپیہ کے سب اوٹرز کو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں فرش تو میں آپ کی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ نے لوگ سبھائی ایلیکشنز میں بڑھچر کر کے حصہ لیا جو اسیمبلی ایلیکشنز ہوگا ہو رہا ہے اٹھا تاریخ کو جس کی پول ڈیٹ ہے آپ اپنے ویلیز میں جس دن اٹھا تاریخ کو ہم بہت محنت لے کر کے آپ کے لئے پولنگ سٹیشن ایسٹیبلیش کریں گے اس دن آپ آ کر کے ضرور آپ کا ووٹ کا اظہار کریں گے سر سکورٹی ایریجمنٹ سے آپ سیٹسپائے ہیں سکورٹی ایریجمنٹ سے سیٹسپائے ہیں آگے بیسکلو جو ہم نے جیسے ابھی ایک نے پوچھا شپیہ سویدن سیلی علاقہ ہے آپ نے سکورٹی کے انگل سے پوچھا ہم ویدان سبھا ایلیکشن کے بعد نیکسٹ جو ایلیکشن ہوں گے اس میں ہم اس پہلو کو جو ہے وہ بیگڈر آپ میں رکھتے ہوئے دوسرے ایشیوز پر زیادہ چرچہ کرنے کے لگے لگیں گے ابھی ایک ایمپورٹنٹ پہلو آپ کے ضروریہ سے بتانا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو کہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ پولنگ سٹیشن پر پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں انوائرمنٹ پوری دنیا کے لئے یہ سب سے بڑا کنسن بنا ہے اور پلانٹ سی ایک ذریعہ ہے جس کو جو ہمیں بچا سکتے ہیں ہر ایک پولنگ سٹیشن پر منیوم پاس سے پندرہ پلانٹس ہم پلانٹس کریں گے تقریباً بارہ ہزار کے قریب پولنگ سٹیشن آتے ہیں یونین ٹیرٹری میں اس کو اگر مان لی جائے آسطان ساتھ آٹھ سے ملٹیپل کریں گے تو مور دین ایک دیڑ لاکھ پلانٹس جو ہیں اس ٹوٹل پروسیس کے درمیان ہم پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں جس سے کی ہم گرین ایلیکشنز کرا سکے شکریہ یہ پرچو ٹنگ مہر کے مزتے ہیں آج سوی پروگرام ستا تقریبی ہونسانس کرنا آمد یا تمہت زل ترکیہ اکیمیشنر ورملت انتظامی کے دویمیوں زمداروں علاو مکیمی لوکو تو تولویل بو شرکت کر آت موکس پر یہ تولویل بو ترپر رنگا رنگ پروگرام پیش کرنا آئی تاچھ لوکن ووڈ چی احمد حوال زان دن آمد یلزن زل ترکیہ دی کمیشنر ورمولی آت موکس پر مونز یتی اسمبلی انتخابن حوال انتظامن حتمی شکل زل اسمدن چیوان تاچھ زیادہ خود زیادہ لوکن ہی شرکت یقینی بناو نسوالی سن تقریباً یونسانز کرنے یوانی جنلوک جمہوری عملی مز آسینی سان حصہ نیتھاکن جنلوک سواب میں ہمیں ہر اسمبلی کونسٹوینسیت کو ہمارے ویسٹک میں عبر کیا ہے اس پر ہمارے اسمبلی الیکشنز کرے گی ہماری سات اسمبلی کونسٹوینسیت ہے ہر اسمبلی کونسٹوینسیت میں ایک میکgon سیپ ایوانٹ کرے گی تو ہماری یہی کوشش لئے کہ جو الیکشن کا نوٹیفیکشن ہے 5 سیکٹمبر اسے پہلے ایک ایوانٹ کریں گے اور اس کے بعد جب الیکشن کیامپین جب عملی شروع ہوگا اس کے بعد کریں گے اس کا سومل اوبجیکٹیب یہ ہے کہ جو ایلیا کے لوگ ہیں اسپیشلی ووٹرز ہیں ان کو الیکشن کے بارے میں انتوزیاسٹک بنانا جیسے آپ نے دیکھا آج یہاں پہ ہم نے بہت بھاری نمبرز میں سٹورنٹس بھی آئے تھے اسپیشلی ہم نے کئی سارے فرس ٹائم ووٹرز کو بھی رایا تھا سیمیلرلی جیسے اگر میں آج ہی کے بات کرو آج سپورٹ میں بھی تھا آج یہاں پہ بھی ایوینٹ ہے اور شام کو ہم نے بارہ مولا میں بھی گلنات پارک پہ بھی رکھا ہے جو ہم ملٹیپل ایوینٹس کر رہے سے یہ ایک ایفرٹ ہے کی جو میڈیا کے طرف سے چھو ہمارے ووٹرز کے طرف سے ایک الیکشن کے بارے میں سپیشلی جیسا فیسٹیبل ایک ماحول بنانا کی جو زیادہ نمبر پر آئے جیسے لوگ سبا میں ہمیں دسٹک کے ارمونس 59% ووٹنگ ہوئی تھے جو زیادہ نمبر پر آج سپیشلی جو زیادہ نمبر پر آج سپیشلی جو زیادہ نمبر پر آج سپیشلی سی ایسی کارکن بارتی جنتہ پارٹی مشہمل سپید یا جران پارٹی لیے روت برکر اتر پہ تیون والے ہانی استقبال کرنا آؤ ایک بھی شراب کی دکان میں شانگس کو آنشلزی میں کھل زندہ آباد زندہ آباد بی جے پی جو بھی بادے کرتی ہے ان کو نباتی ہے بی جے پی نے ایک ویدان ایک پردان اور ایک نشان کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کیا بلے ہی ہم کو ٹائم لگا لیکن ہم نے پورا کیا میں آج جو میں نے وعدے یہاں کیے میں آپ کو بروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے وعدے کیے چاہے وہ شراب کی دکان کے حوالے سے وعدہ کیا کہ میں شراب کی دکان کھولنے نہیں دوں گا چاہے انتو دیا کو پھری بجلی اور راشن کی بات چلی دوہزار انیس کے بعد راہل گاندی کو کشمیر کی ہوا بہت راست آتی ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی تمنہ تب پوری ہوئی یہاں بارت یادرہ کے لیے آئے تھے اور انہوں نے لالچوک میں جو جنڈا لے رہا ہے کیونکہ چنتیس سال میں کوئی بھی ان کا سبنہ پورا نہیں ہوا لیکن اس سال انہوں نے لالچوک میں جنڈا لے رہا ہے اس کے بعد راہل جی لالچوک میں جا کے آئس کریم کھاتے اور لالچوک میں جا کے وہ دنر بھی کرتے ہیں اس ہوتل میں کیونکہ راہل جی کو پتا ہے کہ نرندر موجی جی نے جمع کشمیر خاص کر کشمیر میں امن کو انسٹال کیا ہے امن امن یہاں قائم کیا اس نے راہل جی آئی کشمیر کی گلیور کشمیر کی سڑکوں پر گوم رہے اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہے کشمیر میں جس طرح امن ہے کشمیر میں شانتی ہے کشمیر میں جو ڈیولپٹ ہوئی ہے وہ راہل گانڈی کو بار بار کشمیر لانڈک کی مجبورت کرتا ہے اویمی اتیاد پارکی ہند ومیدوار حلکہ انتخاب ترال ڈاکٹر حرباکش سنگن چاہز چناو مویم دوران کئی ہن علاقن مزگی ست لوکن ونمد زی تم گتن اویمی اتیاد پارکی ہن منشور نظر تل تیویت ینوالین انتخاب دوران کی ہندی ساک اسمز ووٹ کریں یوزن تم وعد پور کرنین یمزن منشور اسمز دھاونی چاہ آمین مجھے امید ہے پرال والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں پہلے بھی انہوں نے آج ستر سال سے جن پولٹیشنوں کو عزمہ رہے ہیں مجھے پوری امید ہے آج یہ چینج کریں گے جیسے نارت کشمیر نے ایک چینج کی ساؤت کشمیر بھی ایک چینج کرے گا چینج چاہیے ایک ستر سالہ راج جو ہے جس میں آپ کو ایک گھٹن ہو جاتی ہے جب آپ ایک کی چہرے کو روز دیکھتے ہو اور اسمبلیوں میں ہمیں بلکل ایسے لوگ چاہیے جو اپنے وکار اپنے ایریے کی عزت کے لیے کام کریں ہمارا میرا منشور ہے میرا قویل گاؤ میرا منشور ہے میرا شکارگا میرا لائیڈبل میرا پانیڈ ہمیں کوئی منشور نہیں ہے ہم بڑی باتیں نہیں کریں گے کہ ہم تین سو ستر ختم کریں گے تین سو ستر ختم کرنا یا نہ یہ بڑا انٹرنیشنل ایشو ہے یہ ہماری جو یوٹی کی اسمبلی ہوگی اس میں میرا کوئی نوجوان جیل میں نہیں رہے گا میرا کوئی نوجوان ترال کا چوبیس جنوری کو اور پندرہ اگس کو نہیں بلایا جائے گا الیکشن کے دنوں میں ہمارے نوجوانوں کی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی یا جو انٹرپرینرشپ ہے یا باقی ڈیولپمنٹل ایشو ہے وہ ہم کر رہے ہیں لیکن جو ایک ڈر ہے جو میرے ترال والے کو ایک آپ بڑے پروجیکٹوں کی بات کیجئے آج ستر سال میں ترال کو کوئی پروجیکٹ نہیں ہے آپ مجھے ایک پروجیکٹ کا نام لے لیجئے جو ترال میں ہویا یہ تو ڈیولپمنٹ میں ووٹ مانگتے ہیں کہاں ہے ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ تو سرپنج بھی کر رہا ہے ڈی ڈی سی بھی کر رہا ہے ڈی ڈی سی بھی کر رہا ہے پھر ایم ایل اے کیوں چاہیے ایم ایل اے چاہیے ہوتا ہے وہ اسمبلی میں آپ کے لئے قانون کی بات کرے آپ کے لئے آواز اٹھائے آپ کے لئے لڑے پی ڈی پی تربوچازو ایلیکشن مہمیود آگاز کرنا آمد یدوران پارٹی ومیدوار محمد ایمین ڈارن گنسرن علاقہ سمس گچت لوگن پارٹی منشور سوال جاندے سیلزن آتھ موک اسپیک کہ من ہمرا پارٹی ہیں دوئی ملیڈر تغویر کرتے موجود ہے محمد ایمین ڈارن چاہت موک اسپیک منمت زیتی من چاہ ومید زی انوائلن اسمبلی انتخاب دوران کرن لوگ پارٹی ومیدوار سمیدسا کسمنز پانون ووٹ یدزن منشور زمینی سوت رسپیک ہم لاؤنی یہ یدزن پارٹ کی طرف جیری کرنے چاہم ایڈکیشن سسٹم کو ریفارم کرنے کی اپگلیڈ کرنے کی سٹیٹ آپ آٹ بنانے کی ہیلک سیکٹر کو اچھا بنانے کی اپگلیڈ کرنے کی یہاں ہم ہسپیکٹر کی بات لے لیں جو ہمارے پاس دسٹرک ہسپیکٹر ہے نام کا ہے لیکن جو بھی پیشنٹ جاتے ہیں دس میں سے نام کو دسٹرکر کرتے ہیں ہسپیکٹر میں ایسا انفرسٹرکچر بنے ایسی فیسلٹی بنے دس میں سے ایک جو کرٹیکل ہو اس کو کرٹیکل کیئر میں بھیجے باگیوں کا آلاج وہاں بنے ہیلک کیئر کو جو ہمارے پی ایسیز ہیں ان میں انفرسٹرکچر کو بڑھانا جو ہماری سکولز ہیں ان میں سائلس کنٹریز ہیں کالیجز ہیں ان کو نیکس لیول پر لانا کلگام کے جتنے بھی پینٹن پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسکیوٹ کروانا ان کو نیکس لیول پر لانا سڑکوں کا جال جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ میں یقین چکے ساتھ کہتا ہوں میں اتنی محنت ضرور کروں گا ایبیلیٹی ہے ایکسپیرینس ہے کالگام کو میں نیکس لیول آف دیولرمنٹ پر لگا ہلکہ انتخاب بندپور باپت آزاد ومیدوار نصیر آحمد میرنچاز چنوی مویمیوند آگاز کرمت یا دوران تیمو لوکن وونز تم گت سنینوالین اسمبلی انتخابن دوران تیہنج سا کسمس پانون ووڈ دین یودزن تیم بندپور کن لوکن ہنس خدمت کریت حکن دلیمٹیشن کے بیعت آج پہلی بار ایسا موقع آیا جس میں مجھے لگتا ہے کہ جو اچھے اور دیانتدار امیدوار ہے ان کو آنے کی ضرورت ہے اس الیکشن میں آج مجھے لگا کہ جو ہمارے چاہے ہمارے ٹرائبلز کے بھائی ہے چاہے ہمارے مہگیر جو ہمارے بھائی ہے چاہے ہمارے جو یہاں کے رہنے والے کشمیری لوگ ہیں بہت سارے لوگ میں ان سے ملا انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا کہ بانڈی پورا میں کوئی ایک اچھا نمائدہ ہونا چاہیے جو بانڈی پورا کی ترجمانی کرے ایک میں نے واحد کانشیونسی دیکھی ہے بانڈی پورا کی اگر ہم کامپیریزن کریں گے باقیو کانشیونسیوں کی ہم بہت پیچھے ہیں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے سابقہ جو ہمارے ریپریزنٹیٹو رہے ہیں آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ انیمپلائیمنٹ کو کم کیسے کریں گے یہاں پہ آپ دیکھو ہیلت سیکٹر کی حالت کیا ہے آپ دیکھو ہمارے ڈرینی سسٹم کا حال کیا ہے اور میں نے آج یہ احد کیا ہے کہ بانڈی پورا کے لوگوں کی بے لوس خدمت کرنی ہے آج میں والنٹیرلی اپنے لوگوں کے سامنے میں نے اپنا جو میرا کام کرنے کا جو میرا جذبہ ہے وہ میں نے ان کے سامنے رکھا آج میں اپنے لوگوں کو ایک چیز وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے اب پانچ سال کا ٹینور جو ملے گا میں ایک نمونہ دکھاؤں گا کہ امیلے کس کو بہتے ہیں پیپلس کانفرنس محمد بار حل کا انتخاب کل گوہم نزیر آمندلاویان چاہز جنوی مهمی ہند آگاز کرمتی دوران تیمو آز یاریپورا سرندو اشمجی تا دویمن علاقنمز گچت لوکن ونز تم گچن ینوالین اسمبلی انتخابن دوران تینجس حکس مز ووڈ کرنی یو جن تن مزید لوکن ہز خدمت کریت حکن یل جن تنمو وونز بائیسیت راجسواب ممبر چوتی مو علاقنمز لوکن ہز بہبودی حوالک کیا کام کرمز تتیم ان چوامید جن لوکرن ینوالین اسمبلی انتخابن دوران تینجس حکس مزید پانو نبورت جس کوئی مسئلہ تھا چاہے یہ سوشل ویل کرکم آن تو میں اپنے طریقے سے کر رہا تھا تو وہی ایک پلٹیکل کرکم ہوتا ہے اسی طرح میں آگے بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں ایم پی بنوں گا جس طرح میرے کام کیا ہے پہنچ چھے سال میں لوگ بالکل کوئی بندش نہیں تھی لوگ آنے میں کوئی سپریم ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے ایک عام آدمی کی طرح جیسے ایک عام میں آدمی ہوتا ہے اسی طرح میرے کام کرنے کا طریقہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا صلح مجھے لوگ دیں گے کیونکہ گاؤں گاؤں میں کہیں بھی جائیں گے تو میرا نام آپ کسی سے پوچھ چکتے آپ کسی بھی گاؤں میں جب دو پانچ دن سے گاؤں میں گا رہا ہوں تو مجھے رکھتا ہے کہ میرے طرف دیکھ بہت خوش ہوتے ہیں تو میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو بہت بہت محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک پلٹکل لیڈر کے لیے سب سے اچھا امپورٹن چیز ہے اسی لئے آج میں لگ رہا لیکن آج میری بد قسمت ہے کہ میرا جو نشان ہے ایپل نشان یہ لوگوں کو پوری طرح پتا نہیں ہے اور میں آج کوش کر رہا ہوں کہ گاؤں گاؤں میں جا کر سوچ نشان تناظرین اچھت بود کاشر خبرنامان دیو اجازت خدا سوال